اسلام علیکم فرنس میں ہوں عبدالجبار ایک نئے کورس کے ساتھ حاضر ہوں تو فرنس اس کورس میں ہم سیکھیں گے کمپلیٹ ایڈ او فوٹو شاپ سی سی تو فرنس سب سے پہلے میں اوپن کرتا ہوں اپنے سافٹ ایڈ او فوٹو شاپ کو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم ایڈ او فوٹو شاپ میں اپنی پکچر ایڈیٹ کر سکتے ہیں اوکی فرنس تو اس کے علاوہ بہت سارے کام ہوتے ہیں اس کے اندر گرافک ڈیزائننگ لوگو ڈیزائننگ 3D ڈیزائن 2D ڈیزائن اینڈ ویب ڈیزائننگ اوکی تو سب سے پہلے انٹروڈکشن لیتے ہیں اس سافٹ ایئر کے بارے میں کہ اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے انفرمیشن لیتے ہیں سافٹ ایئر کے بارے میں یہاں سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اوپر منیو بار ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے نیچے پروپرٹی بار سٹارٹ کرتے ہیں منیو بار سے سب سے پہلے فائل فائل پہ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا ونڈو اوپن ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپشن ہے نیو اور اس کی شارٹ کٹ کی ہے کی بورڈ سے کنٹرول پلس این نیو سے ہم کوئی بھی نیو ڈاکیومنٹس یا فائل کرتے ہیں تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو ایک ونڈو اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے ہوتا ہے ہمارا نیو ڈاکیومنٹس کا اوکے اور اس کے بعد ڈاکیومنٹس ٹائپ اگر آپ یہاں سے یو ایس پیپر انٹرنیشنل پیپر فوٹو ویب موبائل ایپ ڈیزائن فلم اینڈ ویڈیو بہت سارے آپشن ہیں اور ان کو سیلیکٹ کر کے جس طرح کی آپ ٹائپ کی ویڈیو ڈاکیومنٹس کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیلیکٹ کر کے کریٹ کریں اوکے تو اس لاسٹ میں آپشن ہے کسٹم کسٹم سے ہم کوئی بھی اپنی سائز کی ڈاکیومنٹس کریٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کی ویڈ سیٹ کرتے ہیں اگزمپل میں اس کی بھی ویڈ کر رہتا ہوں ٹو ہنڈرڈ پکزل اور یہاں سے بھی ٹو ہنڈرڈ آئٹ اوکے یہاں سے پکزل اور اس کے بعد ہے یہاں سے ریزولیشن ریزولیشن یہاں پہ میں کر دوں گا تھری ہنڈرڈ اور یہاں سے کلر موڈ ہے اوکے تو فیلال یہاں پہ اس کو کریٹ کر لیتے ہیں اوکے تو ہمارا ایک ڈاکیومنٹس کریٹ ہو گیا اوکے تو یہاں سے ہم کوئی بھی نیو فائل اوپن کرتے ہیں کنٹرول پلس او اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو میں کوئی بھی ایمیج یہاں سے سیلیکٹ کر کے اس کو ایڈٹ کر سکتا ہوں اوکے اور اس کے علاوہ براوز ان پریچ اور اوپن اس یہ بھی سیم ہے اور اس کے بعد لاسٹ میں ہم سیو کوئی بھی ڈاکیومنٹس ہمارا جب ایڈٹ ہو جاتا ہے یا کمپلیٹ کیریٹ کرتے ہیں تو اس کو یہاں سے سیو کرتے ہیں اور یہاں سے سیو اس ٹائپ یہاں سے اگر اور ایمیج میں کرنا ہو تو جی پی جی پے سیلیکٹ کر کے ہم اس کو سیو کر دیں گے اوکے اس میں آپشن ہوتا ہے فائل میں کوئی بھی ہم نیو فائل کیریٹ کرتے ہیں یا کوئی ڈاکیومنٹس اوپن کرتے ہیں اپنے سافٹ ایر کے اندر یا ہم کوئی ایکسپورٹ کرتے ہیں ویب پیجز کے لیے یا فائل کو سیو کرتے ہیں اور لاسٹ میں یہ پرنٹ کے آپشن سے اوکے اور اس کے بعد ایڈٹ میں کوپی کٹ پیسٹ اس طرح کے کچھ آپشن ہوتے ہیں اوکے اور اس کے بعد ایمیج کے اندر ہمارے پاس کچھ فیلٹر ہوتے ہیں ایمیج کو ایڈٹ کرنے کے لیے کالر بیلنس بلیک وائٹ فوٹو فیلٹر چینل مکسر اور برائٹ اینڈ کنٹرسٹ اینڈ لیولز تو اب بھی تو ہم انٹرڈکشن لیتے ہیں اس کی نیکسٹ ویڈیو میں ہم ورک سٹارٹ کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہ فیلٹر کس طرح کام کرتے ہیں اب ان کی انٹرڈکشن لے لیتے ہیں اوکے تو لیئر سے ہم کوئی بھی نیو لیئر کرتے ہیں اوکے یہاں پہ اس کی شورٹ کٹ کی ہے کی بورڈ سے کنٹرول شفٹ شفٹ کنٹرول پلس اینڈ اوکے تو ایک نیو ڈاکیومنٹس کریٹ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ یہاں پہ فیلٹر فیلٹر میں بھی ہمارے پاس بہت سارے فیلٹر ہوتے ہیں جو ہم اپنی ایمیج کے اوپر اپلائے کر کے اس میں ایفیکٹ دے سکتے ہیں اوکے اور یہاں سے ونڈو ونڈو کے اندر ہمارے سارے ٹول بوکس جو بھی ہوتے ہیں یہاں پہ اگر ایگزمپل میں لیئر کو کلوز کر لیتا ہوں تو یہاں سے یہ گائب ہوگا ابھی ونڈو میں جا کے اس کو لیئر پہ کلک کروں گا تو وہ شو ہو جائے گا اگر آپ سے بھی کہیں بھی یہ گائب ہو جاتا ہے اس طرح تو آپ ونڈو میں جا کے لیئر کے اوپر کلک کریں گے تو یہ شو ہو جائے گا اوکے ابھی ان کے بعد یہاں پہ آتے ہیں ٹول بوکس ٹول بوکس کے اندر ہمارے سارے ٹولز ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم کوئی بھی اپنی گرافکس کریٹ کرتے ہیں یا ایمیج کو ایڈٹ کرتے ہیں یا کسی طرح کی بھی ہم ڈیزائن کریٹ کرتے ہیں تو یہ ٹولز ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم کریٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے یہاں پہ لیئر پینل لیئر پینل کے اندر ہمارا لیئر شو ہوتا ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے پاس ایک لیئر ہے جیسا کہ ہم نے ون ڈاکیومنٹس کریٹ کیا تھا تو ون لیئر ہمارا شو ہو رہا ہے اگر میں یہاں پہ کلک کروں تو ایک اور نیو لیئر کریٹ ہو جائے گا ٹرانسفیرنٹ میں ٹرانسفیرنٹ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں میں اور یہاں سے اگزمپل میں برش ٹول سیلیک کرتا ہوں اور یہاں آپ اس کو پوائنٹ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ابھی تو انفرومیشن لیتے ہیں ٹول بوکس کے بارے میں یہاں پہ سب سے پہلے ہمارا ٹول ہے موف ٹول موف ٹول کی مدد سے ہم کسی بھی ایمیج کو موف کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمیج موف ہو رہی ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے مارکی ٹول اس کی شورٹ کٹ کی ہے کی بورڈ سے ایم مارکی ٹول کی مدد سے ہم کوئی بھی ایمیج کی جگہ سیلیک کرتے ہیں ایک جگہ سے میں یہاں تک سیلیکٹ کرتا ہوں اور ایڈٹ میں جا کے یہاں سے اس کو کپی اور پیسٹ کرتا ہوں تو اس نے وہ جگہ سیلیکٹ کر لی آپ دیکھ سکتے ہیں تو مارکی ٹول کی مدد سے ہم سیلیکشن کرتے ہیں اوکے ابھی میں ان کو ری موف کرتا ہوں ہاں تو ابھی میں پرش سے پینٹ کرتا ہوں اور اس کو میں موف کر رہا ہوں تو ساری ایمیج موف ہو رہی ہے کہ یہاں پہ ایک لیئر ہے اگر دوسرا لیئر ہوگا تو وہ اس کو تو وہ اس کو موف کرے گا ابھی میں اس کو کلوز کرتا ہوں یہاں پہ یہاں سے ایک اور نیو لیئر کریٹ کرتا ہوں ٹرانسپریٹ میں اوکے اور ابھی میں اس کے اوپر برش سے اپلائے کرتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس بلیک پینٹ کو موف کر رہا ہوں تو وہ ہی ہو رہی ہے اور ہمارا بیگراؤنٹ موف نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے ایک ٹرانسپریٹ لیئر میں اس کو پینٹ کیا ہے ٹرانسپریٹ لیئر ایک گلاس ہی طرح ہوتا ہے اگزمپل ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک دیوار ہے اس کے اوپر میں پینٹ کرتا ہوں تو ابھی میں اس کو کہیں پہ بھی موف نہیں کر سکتا اگر میں کروں گا تو دیوار کو موف کروں گا لیکن اگر میں ایک گلاس کے اوپر پینٹ کرتا ہوں تو اس کو میں کہیں پہ بھی موف کر سکتا ہوں اوکے ٹرانسپریٹ ایک گلاس کی شکل میں لیئر ہوتا ہے جس کا بیگراؤن کوئی بھی نہیں ہوتا اوکے اور اس کے بعد ابھی مارک کی ٹیول کے بارے میں بھی ہم نے انٹرڈکشن لے لی کے یہ سیلیکشن میں کام ہاتا ہے اوکے کوئی بھی جگہ ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کی مدد سے اور اس کے بعد یہاں پہ اس کی پروپرٹی بار ہے پروپرٹی بار میں اس ٹیول کے فور ٹائپس ہیں ابھی اس کے اوپر کلک کروں گا تو آپ یہاں سے میں سیلیکٹ کروں گا تو اس کے اندر ایجسٹ ہو جائے گا اوکے اگر میں اس کو سیلیکٹ کروں گا اور یہاں سے کروں گا تو ان کو کٹ کر لے گا اوکے اور لاسٹ میں اس کو تو اس نے اس سارے جو ہم نے پہلے کریٹ کیا تھے سیلیکشن ان کو ریموو کر کے وہی جگہ سیلیکشن شو کروائے گا اوکے تو یہاں سے ہم ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر سیلیکشن کنٹرل ڈی تو یہ سیلیکشن ریموو ہو جائے گی اوکے اور اس کے بعد ٹول ہے لاسو ٹول اس کی شارٹکٹ کی کی بورڈ سے ہے ایل اوکے اوکے اس کے اوپر میں ماؤس سے رائٹ کلک کروں گا تو اس کے اندر تین اوپشن سے ابھی سب سے پہلے فرسٹ میں لاسو ٹول ہے میں اس کو یہاں سے ابھی دیکھیں اس کی سیلیکشن اس طرح ہوتی ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آگے ڈریکٹ نہیں ہوگی اوکے اگر میں ماؤس سے لیفٹ کلک کو پیریس کرتے ہوئے لے کے جاؤں گا تو یہ ایک شیپ بنا لے گا اوکے تو ہماری سیلیکشن ہو گئی ابھی میں کنٹرل ڈی کرتا ہوں سیلیکشن کو ریموو کرنے کے لئے کی بورڈ سے کنٹرل ڈ اوکے ابھی میں رائٹ کلک کرتا ہوں لاسو ٹول کے اوپر اور یہاں سے سینٹر والا لاسو ٹول سیلیک کرتا ہوں اب اس کے اوپر میں کلک کروں گا اور یہاں پہ کلک اور یہاں پہ کلک تو یہ آٹو ہی سیلیکشن کرتا ہوا آ رہا ہے اس کو ابھی میں ریموو کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہے میکنیٹک لاسو ٹول اوکے اس کو میں سیلیک کرتا ہوں ابھی اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں نے کلک کیا تو یہ خود شیپ بناتا جاتا ہے اوکے کنٹرل ڈ اس کو بھی ریموو کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہے کوئک سیلیکشن ٹول کوئک سیلیکشن ٹول اس کی شورٹ کٹ کی ہے اوکے اس کی مدد سے بھی ہم سیلیکشن کرتے ہیں یہ جو تین آپشنز ہیں یہاں پہ ٹولز مارکی ٹول لاسو ٹول کوئک سیلیکشن ٹول ان تینوں ٹول کی مدد سے ہم سیلیکشن کرتے ہیں اگر ہم ہم کو بوکس کی شکل میں سیلیکشن کرنی ہے تو ہم مارکی ٹول سیلیکٹ کریں گے اگر ہمیں کسی ایمیج یا فوٹو کی سیلیکشن کرنی ہے تو ہم لاسو ٹول سے کریں گے اوکے نیکسٹ ویڈیو میں ہم پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے ابھی تو انٹرڈکشن لیتے ہیں اس سافٹر کے ٹول کے بارے میں اور آپشنز کے بارے میں اوکے اور کوئک سیلیکشن ٹول کی مدد سے ہم سیلیکشن بناتے ہیں اوکے تو اس سیلیکشن کو ریمو کرنے کے لئے کنٹرل ڈی پریس کروں گا تو وہ ہمارے لیئر سے ریمو ہو جائے گی اور اس کے بعد آپشن ہے کروپ کروپ کی مدد سے ہم امیج کی سائز کروپ کر سکتے ہیں اوکے ریمو کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں تک اوکے اگر اس کے اوپر میں انٹر کروں گا تو اس نے اس کو کروپ کر لیا ابھی کنٹرل ڈی کروں گا تو وہ اسی پوزیشن میں آ جائے گی اوکے اگر آپ کی امیج یا کوئی لیئر اکلتی سے کروپ ہو جاتی ہے تو آپ اسی کو اسی پوزیشن میں لانے کے لئے کنٹرل ڈی پریس کریں گے انڈو اوکے اور اس کے بعد ہوتا ہے یہ والا ٹول کلر سیلیکٹر ٹول اس کی مدد سے ہم کوئی بھی کلر سیلیکٹر کرتے ہیں یہاں پہ ابھی اگزمپل میں یہ والا کلر سیلیکٹر لیتا ہوں ہوں یہاں پہ اوکے ابھی میں اس بیگراؤن پہ ڈارک براؤن یہ والا کلر ایجسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کلر کو سیلیک کروں گا تو کس طرح اس ٹول کی مدد سے یہاں پہ پیسکو میں یہاں سے ریٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سے یہ والا ٹول سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے اوپر کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا ڈارک براؤن کلر سیلیکٹ ہو گیا تو اس ٹول کی مدد سے ہم کلر سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر آپشنز ہوتے ہیں ریولر ٹول ریولر ٹول کی مدد سے ہم سائز چیک کر سکتے ہیں اس کی کہ یہ جو ہم نے باکس کریٹ کیا ہے یہاں پہ اس کی ہائٹ کتنی ہے تو یہاں سے میں کلک کروں گا اس کے اوپر اور کیبورڈ سے شفٹ پریس کروں گا اور یہاں سے اوکے تو ادھر شو کر رہا ہے پراپٹی بار میں تو اس کو بھی میں کنٹرل زیٹ کر لیتا ہوں اوکے ریولر ٹول بھی ہم نے انٹرڈکشن لے لی ریولر ٹول کے بارے میں اور یہاں پہ سپورٹ ہیلنگ برش سپورٹ ہیلنگ برش کی مدد سے ہم اگزمپل ہمارے پاس ایک ایمیج میں اوپن کرتا ہوں اوکے ابھی میں سپورٹ ہیلنگ برش سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے اوپر اگر میں کلک کروں گا تو یہ ریمو ہو جائے گا یعنی اسکن کلین کرنے کے لیے سٹین کو ریمو کرنے کے لیے سپورٹ ہیلنگ برش ہم یوز کرتے ہیں ابھی دیکھیں یہاں پہ بھی ہے تو اس کو بھی میں ریمو کر لیتا ہوں صرف ایک کلک سے اور یہاں پہ بھی ہے تو اس کو بھی میں ریمو کر لیتا ہوں اور یہاں سے بھی ریمو تو آپ اس طرح سپورٹ ہیلنگ برش کی مدد سے اپنے فیس کو کلین کر سکتے ہیں اور اسٹینس ریمو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ رائٹ کلک کرتا ہوں تو اس کے اندر فور اور آپشن سے ہیلنگ برش ٹول ہیلنگ برش ٹول بھی سیم کام کرتا ہے اور اسے اب یہاں سے میں کیبورڈ سے الٹ پریس کروں گا یہاں پہ میں وائٹنس لانا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں اس کو سیلک کروں گا اور ادھر ایجج کر لوں گا تو ہیلنگ برش ٹول کی مدد سے ہم کوئی بھی ایریا سیلک کر کے دوسری جگہ پہ ایجج کر سکتے ہیں اوکے تو اس کو بھی میں کنٹرل زیٹ کر لیتا ہوں اگر یہاں سے میں سیلک کرتا ہوں اور یہاں سے ابھی دیکھیں ابھی میں کنٹرل زیٹ کرتا ہوں ہوں تو صرف ایک مرتبہ بیک ہو جائے رہا ہے اگر میں سارے جو بھی میں نے ایججسٹ کیے ہیں اس کے اوپر ایفکٹ تو وہ میں سارے ریموو کرنا چاہتا ہوں کنٹرل زیٹ سے کیا ہوتا ہے صرف ایک مرتبہ اس کو پیشے کر لیتا ہے ابھی میں کی بورڈ سے پریس کروں گا کنٹرل آلٹ زیٹ اور زیٹ کو پریس کرتا جاؤں گا تو یہ ریموو کرتا جائے گا اسی ایریا کو اور اس کے بعد یہاں پہ پیج ٹول پیج ٹول کی مدد سے بھی ہم یہاں سے اگر میں اس جگہ کو سلیٹ کرتا ہوں اور اس پہ وائٹ نیس لانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ وائٹ جگہ پہ میں اس کو موو کر کے شوڑ دوں گا اوکے تو اس نے اس کو وائٹ کر لیا ابھی میں کنٹرل زیٹ کرتا ہوں اور کنٹرل زیٹ کنٹرل ڈی اوکے اور اس کے بعد یہاں پہ ریڈ آئی ٹول ریڈ آئی ٹول کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری ایک ایمیج ہوتی ہے اس کے اندر فلش کی وجہ سے آئیز میں ایفیکٹ آ جاتا ہے ریڈ ایفیکٹ تو اس اس کو ہم ریمو کرنے کے لیے ریڈ آئی ٹول یوز کرتے ہیں اب یہ ایکزمپل یہاں سے میں اوپن کرتا ہوں گوگل اور یہاں پہ سرچ کرتا ہوں ریڈ آئیز پکس پکس میں یہ والی ایمیج کرتا ہوں اور اس کو سیو کر کے اوپن کرتا ہوں اپنے سوفٹ ایئر ایڈا فوٹی شاپ میں ابھی دیکھیں کبھی کبھی ہماری ایمیج اس طرح کلک ہو جاتی ہے تو اس کو ریمو کرنے کے لیے یہاں پہ ایڈ او فوٹی شاپ کے اندر ٹول ہے ریڈ آئی ٹول ابھی میں یہاں سے سیلیکٹ کروں گا یہاں تک تو آپ دیکھیں کتنا ایزیلی ریمو ہو گیا اوکے تو ریڈ آئی ٹول ہم اس لیے یوز کرتے ہیں تو اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہے برش ٹول برش ٹول کی مدد سے ہم یہاں سے کوئی بھی کلر سیلیکٹ کر کے اس کو برش ٹول کی مدد سے اپلائے کر سکتے ہیں اوکے برش ٹول ہم پینٹ کے لیے یوز کرتے ہیں یعنی پینٹ کرنے کے لیے یا ایفیکٹ کریٹ کرنے کے لیے کنٹرل زیٹ اس کو بھی میری مکمل لیتا ہوں ایڈ او فوٹی شاپ ایک بہت بڑا سافٹ ایر ہے گرافک ڈیزائننگ کے لیے اینڈ فوٹو ایڈ ایڈنگ کے لیے اوکے تو یہ جو ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے ایڈ او فوٹی شاپ سافٹ ایر یہ بار سے اسے ہی سیمپل ہمیں صرف اس کا یوزر انٹر فیسز دکھ رہا ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارا کام ہوتا ہے ابھی برش ٹول کی مدد سے برش ٹول کی مدد سے ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں ایگزمپل یہاں سے میں اس کا ڈبلیکٹ لیئر بنا داؤں اور یہاں سے فلٹر میں جا کے بلر کشن بلر اور اس کے اوپر یہاں تک میں اس کو اوکے کر لیتا ہوں اور یہاں سے ایڈ لیئر ماسک کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں سے اس کے اوپر کی بورڈ سے کنٹرول پلس آئے اور یہاں سے میں برش ٹول سلک کروں گا اور یہاں سے وائٹ اب میں اس کے اوپر پینٹ کروں گا تو آپ دیکھیں ایمیج کے اوپر وہ بلر اپلائی ہو رہا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایڈ آف سوفٹر کے اندر بہت سارا کام ہوتا ہے تو ایڈ لیئر ماسک کی مطل سے ہم نے ابھی دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس لیئر کی ڈبلیک ایک لیئر بنائی اور اس لیئر کے اوپر ہم نے بلر کر دیا بلر کر دینے کے بعد ہم نے اس کا ایک لیئر ماسک کریٹ کیا اس کو تبدیل کر دیا یعنی لیئر ماسک میں پھر اس کے اوپر ہم نے برش ٹول سلک کیا اور وہ بلر والا ایفیکٹ اس برش ٹول کے اندر آ گیا ابھی ہم جس جگہ پہ بھی بلر کریں گے اس برش ٹول کی مطل سے برش کو جہاں پہ بھی سلک کریں گے تو اس جگہ پہ بلر ہو جائے گا ابھی یہاں پہ سلک کرتا ہوں تو یہاں پہ بھی بلر ہو گیا تو اسی طرح آپ برش ٹول کی مطل سے بہت سارے کام کر سکتے ہیں ابھی تو میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر لیتا ہوں یہ تو انٹرڈکشن ویڈیو ہے میں نے تو بہت سارا کام شروع کر دیا اس کے اندر اوکے اور اس کے بعد یہاں پہ رائٹ کلک کرتا ہوں تو اس میں پینسل ٹول ہے اور کلر ریپلیسمنٹ ٹول اور مکسر برش ٹول سیم کام کرتے ہیں سارے نیکس ویڈیو میں ہم سب کو دیکھ لیں گے کہ یہ کس طرح ورک کرتے ہیں اور اس کے بعد کلون اسٹیم ٹول کلون اسٹیم ٹول کی مدد سے ہم ابھی یہاں سمیش کی سائز ہائے کر لیتا ہوں برش کی برش کی سائز ہائے کرنے کے لیے انٹر کے اوپر دو بٹنس ہوتے ہیں بریکٹس کے لیے یہاں آپ کو شارٹ کٹ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہوگی ابھی یہاں سے میں کی بورڈ سے الٹ بریس کروں گا اور جس جگہ پہ بھی میں ماؤس سے لیفٹ کلک کروں گا اگر میں آئیس پہ لیفٹ کلک کرتا ہوں تو اس نے اس کا شیپ بنا لیا اس برش کے اندر اس کے اوپر میں اس کو سلک کرتا جاؤں گا تو یہ یہ والی ایریا یہاں پہ ایجسٹ ہو جائے گی اس کلون اسٹیم ٹول کی مدد سے اس کی شکل برش کے صورت میں ہے اگر اور اس کے بعد یہاں پہ ہسٹری برش ٹول ہوتا ہے ہسٹری برش ٹول کیا کرتا ہے اگر میں اس ایمیج کے اوپر کشن بلر اپلائے کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے ہسٹری برش سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کی سائز میں یہاں سے تھوڑی سی بڑھا دیتا ہوں اور یہاں اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو وہ اس کی اول پوزیشن میں لا دے گا یعنی جو پیشے ہسٹری میں تھی اوکے تو ہسٹری ٹول ہسٹری برش ٹول ہم اس لئے یوز کرتے ہیں اوکے اس کو بھی میں ریمو کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہوتا ہے ریزر ٹول ریزر ٹول کی مدد سے اس کی شورٹ کٹ کی بورڈ سے ہے ای اوکے یہاں آپ کسی بھی ٹول کے اوپر ماؤس آور کریں گے تو اس میں یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا لاسٹ میں اس کی شورٹ کٹ کی اوکے تو ریزر ٹول کی مدد سے ہم کوئی بھی چیز ایریز کرتے ہیں یعنی ریمو کرتے ہیں اگر یہاں سے میں اس کو کلک کروں گا تو آئیز ریمو ہو گئی اوکے تو یہ ایریز کرتا ہے ابھی میں اس کو کنٹرل زیڈ یہاں پہ دیکھیں کنٹرل زیڈ کروں گا تو وہ ریمو ہو گئی اوکے اور اس کے بعد ہوتا ہے گریڈینٹ گریڈینٹ ٹول اس کی شورٹ کٹ کی کی بورڈ سے ہے جی اوکے تو میں جی پریس کروں گا اور یہاں سے گریڈینٹ ٹول کی مدد سے ہم کلر مکسیں گریڈینٹ ٹول کے اندر یہاں سے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں کیونکہ اس کے اندر دو کلر ایفیکٹ سلیکٹ ہوئے ہوئے ہیں تو یہاں سے میں یہاں تک اس کو ڈریک کرتا ہوں تو ایفیکٹ بناتا جاتا ہے اوکے تو میں اس کو بھی ریمو کر لیتا ہوں اوکے یہ گریڈینٹ ٹول ہم ایفیکٹ کے لیے یوز کرتے ہیں یہاں ڈیزائن کی گیٹ کرنے کے لیے ایکزمپل یہاں سے موو ٹول سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے لیئر پینل میں آکے ہی ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اور اس کو بھی میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اوکے یہاں سے میں گریڈینٹ ٹول سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے اس کا یہ والا ایفیکٹ سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو یہاں تک ٹریک کر لگا تو اس نے دو کلر کے اندر ایفیکٹ کر لیا اوکے ابھی میں یہ کروں گا تو اس نے کیونکہ یہاں پہ تین کلر ہیں تو تین کلر کا اس نے ایفیکٹ کر لیا اوکے اور اس کے بعد یہاں پہ بلر ٹول ہوتا ہے بلر ٹول کی مدد سے ہم امیج کے اوپر بلر کر سکتے ہیں ابھی یہاں پہ میں بلر ٹول سلیکٹ کروں گا اور یہاں سے اس کی میں سائز زیادہ کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر پلر ہو رہا ہے امیج کے اوپر الکاسا اوکے اور یہاں پہ اس کی پروپرٹی باہر ہے اوکے تو فیلال یہاں پہ نارملی ہونا چاہیے نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پروپرٹیز کے بارے میں کیونکہ پریکٹیکل کریں گے تو ہمیں اس میں بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا ابھی تو انٹرڈکشن لے رہے ہیں ان ٹولز کے بارے میں اوکے کیونکہ ٹولز کے بارے میں آپ کو انفرمیشن ہوگی تو آپ امیج کو یا کسی بھی گرافک ٹیزین کو ایزیلی کرسکتے ہیں اوکے اور اس کے بعد یہاں پہ ڈوج ٹول ہے ڈوج ٹول کی مدد سے ہم وائٹنیس یا بلیک امیج کو افیکٹ دے سکتے ہیں اگر یہاں پہ میں اگزمپل یہاں پہ لائٹ پوٹ ہے اس کو میں ڈاؤن کر لیتا ہوں یہاں سے برش کی سائز میں ہائے کر لیتا ہوں اور یہاں سے برن ٹول کو سلیک کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں سلیک کرتا جاؤں گا تو وہ اس کو ڈارک کر لے گا اوکے تو میں کنٹرل زید کرتا ہوں اس کو ریمو کرنے کے لیے اگر میں ڈوج ٹول کو سلیک کروں گا تو وہ وائٹنیس دے دے گا اوکے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ پین ٹول پین ٹول کی مدد سے بھی ہم سلیکشن کر لیتے ہیں کیونکہ پین ٹول سب سے بیسٹ ہے لاسو ٹول سے بھی اوکے یہاں سے میں سلیک کروں گا اور دیکھیں اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں اس کے اوپر میں کلک کروں گا ماؤس سے لیٹ کلک اور یہاں سے کلک کر کے میں ماؤس کو اوپر کی طرف لے کے جاؤں گا اوکے تو اس نے اس کا شیپ کریٹ کر لیا سلیکشن اور اس کے اوپر یہاں پہ کلک کروں گا تو ہمارا یہاں پہ شیپ کریٹ ہو گیا اوکے اور اس کے بعد اگر میں یہاں پہ سلیک کروں گا اور نیکسٹ اس کے اوپر یہاں سے ماؤس کو میں اوپر کی طرح موو کروں گا اور یہاں سے جہاں پہ آپ کو صحیح لگے وہاں پہ ایجسٹ کر لینا ہے اوکے اور اس کے بعد جہاں سے ہم نے سلیکشن اسٹارٹ کی تھی اس کو وہاں پہ ایجسٹ کر لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم نے اسٹارٹ کی تھی ابھی دیکھیں یہاں پہ میں اس پینٹ ٹول کو موو کر رہا ہوں اس اسٹارٹ ٹیک سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آئیکن شور آئے پینٹ ٹول کے نیچے اوکے اور ٹائپ کا یعنی یہ یہاں پہ کلوز ہو گیا اوکے اس کے بعد یہاں سے ہماری سلیکشن کمپلیٹ ہو گئی تو یہاں سے میں رائٹ کلک کروں گا اور یہاں پہ آپشن ہے میک سلیکشن میک سلیکشن کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پہ فیدر ہے فیدر ریڈیوز فیدر ریڈیوز کیا کرتا ہے جو ہم نے سلیکشن کی ہے آل اراؤنڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے آؤٹ لائن میں کتنا شیڈ ہونا چاہیے اگر میں زیرو کر دوں گا اور کی بورڈ سے کنٹرول سی اینڈ کنٹرول وی اوکے میں نے اس کو کپی پیسٹ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل لائن میں ہو رہی ہے اس کے آؤٹ لائن میں بلکل کوئی بھی شیڈو نہیں ہو رہا تو فیدر ہم اس لیے یوز کرتے ہیں شیڈو دینے کے لیے اگر میں یہاں پہ ابھی میک سلیکشن اور اس کو فیدر دے دیتا ہوں میں نائن اوکے اور کنٹرول سی کنٹرول وی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کے آؤٹ لائن میں شیڈو شو ہو رہا ہے اوکے کیونکہ بہت ساری کٹنگ ایسی ہوتی ہیں جو ہم کسی دوسری ایمیج میں مرچ کرنا چاہتے ہیں یعنی ملٹیپلائی کرنا چاہتا ہے جسے لگے نہ کہ یہ اس میں ایجسٹ کی گئی ہے اوکے اور اس کے بعد ہوتا ہے ٹائٹل ٹول ٹائپ ٹول کی مدد سے ہم کوئی بھی ٹیکس ٹائپ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں کلک کروں گا اور یہاں سے سموکنگ اور یہاں سے اس کا کلر وائٹ اور موو ٹول کی مدد سے میں اس کو موو کر لاؤں یہاں پہ یہاں پہ اس کی پروپٹی بار کے اندر ہمارے سارے فونس ہوتے ہیں سب سے پہلے میں اس کو سارے ٹائٹل کو سلیکٹ کروں گا اور اس کے بعد یہاں سے آپ کوئی بھی فونس سلیکٹ کر کے اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں اوکے یہاں سے اس کو یہاں تک یہاں پہ ایجسٹ کرتے ہیں اوکے تو اس طرح آپ ٹائٹل بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ویٹ اور ہائٹ یعنی سائز بھی یہاں سے آپ آئے لوگ کر سکتے ہیں اوکے یہاں موو ٹول کی مدد سے بھی آپ اس کی سائز آئے لوگ کر سکتے ہیں اوکے ابھی دیکھیں یہاں سے میں ماؤس سے موو ٹول سلیکٹ کر کے اس کے اوپر اگر میں موو کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ایکیول موو نہیں کر رہا اوکے تو یہاں سے میں کی بورڈ سے پریس کروں گا آلٹ شپٹ تو ابھی میں اس کو موو کروں گا تو یہ ایکیول آل اراؤنڈ سائز ہائر ہائر کرتا جائے گا اور نیچے کروں گا تو یہ ڈاؤن اوکے اور اس کے بعد ہوتا ہے شیپ ٹول شیپ ٹول کے اندر ہماری بہت سارے شیپ ہوتے ہیں بوکس شیپ اور سرکل شیپ لائن شیپ پلوگن شیپ اور راؤنڈیٹ ٹول اوکے راؤنڈیٹ کیا ہوتا ہے ابھی دیکھیں یہاں پہ میں اس کو زوم کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آوٹ لائن میں یہاں پہ راؤنڈ ہے اگر میں یہاں سے ریکلر ٹول سیلیک کرتا ہوں تو یہ بلکل راؤنڈ میں نہیں ہے اوکے اور اس کے بعد یہاں سے اوکے تو بوکس ٹول بھی ہو گیا ہمارا اور ریکلر ٹول بھی اور اس کے بعد یہاں پہ سرکل ٹول یہاں سے اس کو میں سیلیک کروں گا اور ماؤس سے لیفٹ کلک کر کے اس کی شیپ بناوں گا اور اس کے بعد میں یہاں اس پہ کلک شوڑ دوں گا اوکے تو اتنی سائز کا بن گیا اور اس کے بعد یہاں سے آپ مو ٹول کے مدد سے اس کو سائز ہائی لوگ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو ایجسٹ کرنی ہے اوکے اور اس کے بعد اگر میں نے آپ کو بتایا تھا ریزر ٹول کے بارے میں یہاں سے آپ ریز بھی کر سکتے ہیں اس کو اس کو میں یہاں سے کلوز کر لیتا ہوں اور یہاں سے ہوتا ہے ہینڈ ہینڈ کی مدد سے اگزمپل ابھی دیکھیں یہاں پہ ایمیج کو مو کرنے کے لیے اگر اگزمپل میرے پاس ایمیج یہاں تک اوپن ہے تو ہینڈ کا کام کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں کلیرٹی سے کلیر کر دوں آپ کو تو یہاں سے میں پینٹ ٹول سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے یہاں سے ابھی یہاں سے مجھے نیچے کی طرف سیلیکشن کرنی ہے تو میں پینٹ ٹول نیچے موو نہیں ہو رہا تو یہاں سے میں سیلیکٹ کروں گا ہینڈ اور اس کو میں اوپر کر لوں گا اوکے اگر یہاں پہ میں اس کو جس کر لیتا ہوں تو یہاں سے پینٹ ٹول سیلیکٹ اوکے تو یہاں سے میں کیپورڈ سے شارٹ کٹ کی اس پہ اس بٹن کلک کروں گا پریس کرتے ہوئے ماؤس سے لیفٹ کلک پریس کرتے ہوئے اس کو اوپر کی طرف لے کے جاؤں گا تو یہ یہاں پہ موو ہو رہا ہے اب میں نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ آئیڈ ہو گیا اوکے تو شارٹ کٹ کی ہم یوز کر سکتے ہیں ایزیلی شارٹ کٹ کی یوز کرنے سے ہمارا ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا ہم جلدی سے اپنا ورک کر سکتے ہیں اوکے تو فرنس یہاں پہ لیئر پینلیں لیئر پینل کے اندر پروپرٹیز ہوتی ہیں اوکے میں اس کو ریمو کر لیتا ہوں یہاں سے ہم کوئی بھی نیو لیئر کیٹ کر سکتے ہیں یا ایک فولڈر کیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ایمیج کا گروپ اوکے جب ہم گرافکس کیٹ کرتے ہیں یا ویپ ایچ کیٹ کرتے ہیں تو ان کے بٹنس ہوتے ہیں تو وہ 5 بٹنس ہیں تو ان کا ایک گروپ بنے گا تو گروپ بنانے کیلئے ہم فولڈر کیٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم ایجسٹ کرتے جاتے ہیں اوکے اور اس کے بعد یہاں سے پروپرٹیز ہوتی ہیں کلرز ایکسپوزر سارے آپشنز ہوتے ہیں سویلیٹ کلر کوئی بھی ہم کلر بیکگراؤنڈ میں ایجسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے گریڈ اینڈ میں آپ اپلائے کر کے ایفیکٹ دے سکتے ہیں اوکے تو فرنس نیکسٹ ویڈیو میں ہم پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے کچھ ڈیزائنگ کریٹ کریں گے گرافک ڈیزائنگ اور کچھ لوگو کریٹ کریں گے اور ایمیجس کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ ہم پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا اوکے تو فرنس امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ساتھ والے بھیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے اوکے فرنس تاکہ ہر نئی آنے والی 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 تاکہ ہر نئی آنے والی